چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام چنیوٹ میں خواتین کا فیصلہ باد روڈ پر احتجاج ہے احتجاج کیا جا رہا ہے چنیوٹ کی خواتین کے جانب سے پولس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے پولس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام ہے چنیوٹ میں اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بابر منیر سے بابر بتائیے گا کیا کہتی ہیں خواتین جی بالکل موسیٰ چنیوٹ تھانا صدر پولیس چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے لگی ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے تھانا صدر کا یہ علاقہ ہے بھوٹو کلونی جہاں پر فیصلہ باد روڈ کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اہل علاقہ جو ہے وہ روڈ پر موجود ہے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے خواتین جو ہے وہ سرا پہ اتجاج ہیں ان کی جانب سے پولیس جو ہے وہ آج صبح آزانوں کے وقت یہاں پر پہنچی ہے تو ان کے جو پانس سے ساتھ جو بندے تھے بچے تھے ان کو اٹھا کر لے گئی ہے پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ڈکیٹی میں مطلوب ہیں تو اس حوالے سے لوہیکین کہتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی بھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے اور ان کا گیارہ سالہ جو بیٹا ہے اس کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی ہے پہلے یہاں پر پولیس نے اس گیارہ سالہ شباز پر جو ہے وہ جو ہے وہ اس پر تشدد کیا ہے اسے تھپڑ مارے ہیں اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ تھانا سٹی کے ایسے جو زفر بٹو اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ساکہ بنجم گھومن بھاری نفری کے ساتھ جہاں پر ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ موجود ہیں جو ہے وہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لاتی چارج کا بھی پروگرام جو ہے وہ بنا رکھا ہے چینوڑ پولیس کی جانب سے شہریوں کو منتشر کرنے کے حوالے سے تم آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ایک گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے تحال پولیس جو ہے وہ ان مظاہرین کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکی ہے جس سے سڑک کے اوپر تقریبا پندرہ سے بیس کلومیٹر تک یہ فیصلہ باد کا مشہور ترین مین روڈ ہے جسے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو اس وقت ٹریفک روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اسی پر متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے یہ خواتین آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بھائی ساڑے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان پکڑ کے لے گئے ہیں ساڑے کمریان سے چاڑے ہیں گرامے درکا مال بیگاں بیٹھیں ہیں بچیں بیٹھیں ہیں جوان بچیں بیٹھیں ہیں بات تمیزی کر دے رہے ہیں گالی دین دے رہے ہیں بچے بے گناہ ہیں بے جرم ہیں جن ان پکڑ کے لے گئے ہیں کوئی دست ہے پوچھتے ہیں نہیں بھی ہونا کی جرم کیتا ہے میرے بھی بیٹھیں کیتے ہیں ایسی گھار بیٹھیں ہیں گھار اکلیں ہیں ہاں سے کوئی بندہ نائی نہ آلو جی بلکل ہاتھا پائی کا بھی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین علی زیب دیکھ سکے تو پولیس شاید کوئی اوچھا اتھکنڈا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے ان مظاہرین کے ساتھ تو آپ نے خواتین کی بھی بات سوالے سے ان کا کہنا ہے کہ صبح پولیس جو ہے وہ ان کے چاتر اور چار دیواری کا تقدرس کو پمال کیا ہے اور ان کے گھروں میں داخل ہوئی ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئی ہے یہاں پر ایمان مسجد بھی موجود ہے ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے جی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا مسئلہ ہے میں سب تو پہلے انہوں نے دیکھول جیدوں آیا میں انہوں نے پوچھے آپ سارے بچے انہوں نے کسور کیے انہوں نے آکھے تو چاچا لگنا ہے سن پر اتفہ ہو جا میرے نہ بچے انہوں نے دیکھتی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کیا ہے اور یہ مظاہرات نہیں کیے جا رہے بلکہ مظاہرین کو مشتہر کرنے کے لیے پولس کی جانے سے یہ لاتھی چارج کیا جا رہا ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ منتشر ہوتے تو نہیں دکھائی دے رہے جو ٹرافک ہے وہ بدترین جو ہے وہ جام ہوئے اس ٹائم چنیوٹ میں اور اس تیساباد روڈ پر یہ سب کچھ ہے وہ صورتحال ہے چنیوٹ میں اس ٹائم جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے یہ بابر منیر آپ ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا پولیس کی جانب سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس یہاں پر اوچھا اتکنڈا استعمال کر رہی ہے اور روڈ کو کھلوانے کے لیے شہریوں کے ساتھ یہاں پر جو اہل علاقہ ان کے ساتھ مزاقرات نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ان پر ڈنڈا برسانا شروع کر دیا گیا ہے چنیوٹ پولیس کی جانب سے بابر منیر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس سویل کپڑوں میں جو ہے وہ لاتھی چارج کر رہی ہے یہ فٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ مظاہرین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باہن ہو چکے ہیں پولیس اور مظاہرین جو ہے وہ آمنے سامنے آگئے ہیں پولیس جو ہے پھلے پولیس کی جانب کے سے مظاہرین پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ان کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا گیا اور اب مظاہرین کی جانب مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے پولیس کے جانب پولیس جو ہے وہ الٹے پاؤ جو ہے وہ دور پڑی ہے جو ٹرافک کا حال ہے فیصلباز روڈ پر چنیوٹ میں وہ بدترین ہو چکا ہے بدترین جو ٹرافک جام ہے فیصلباز روڈ پر اور اس ٹائم جو ہے وہ مظاہرین منتشر ہوتے دکھائی دینے ہیں فیصلباز روڈ پر چنیوٹ میں یہ احتجاج کیا جا رہا تھا پولیس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے لیے بابر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ مظاہرین موجود ہیں متاثرین موجود ہیں ان سے بات کیجئے ان کا موقف لیجئے وہ کیا کہتے ہیں شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا یہ چنیوٹ جو ہے وہ تھانہ صدر کا علاقہ ہے بھوٹو کلونی جہاں پر یہ احتجاج جاری تھا جی بابر منیر یہ بتائے گا مظاہرین کا جو الزام ہے اس کا ہے مطب کیا ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ اپنی آواز کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں جی بالکل اس حوالے سے لوہیکین کا کہنا ہے کہ ان کے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پانس سے ساتھ اور ایک گیارہ سالہ بچہ جو ہے شہباز اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہاں پر پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچی تھی تو پولیس کو مظاہرین کی جانب سے بھگا دیا گیا ہے ڈنڈو سوٹوں کی بارش کی گئی ہے پتھراؤ کیا گیا ہے تو پولیس یہاں سے بھاگ گئی ہے تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ان لوگوں کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا جاتا یہ احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ ایسے ہی جاری رہے گا جی بہت شکریہ بابر منیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پولیس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پہمال کرنے کا الزام لگایا گیا چنیوٹ میں فیصلہ باد روٹ پر خواتین کے جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور اسکرین پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانب سے لاتھی چارج کیا گیا فیصلہ باد میں عدالتی ویلف کا